بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹیبل ڈیار ویورز السلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ پہ ہم نے چینل کا آغاز کیا اور اس میں لینگویج اور لیٹریچر سبجٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے سٹارٹ جو ہے گرامر سے لیا اور گرامر میں پارٹ آف سپیچ جو کہ بیس ہے گرامر کی انگلیش گرامر کی تو اس پارٹ آف سپیچ میں ہم ترڈ یعنی ترڈ پوائنٹ پڑھ رہے تھے ورب اور ورب کے ٹائپس تو کل ہم نے ورب صرف ورب پڑھا تھا اس کے کنسپ پڑھا تھا اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دی مین ٹین ٹائپس آف ورب اگرچہ ورب کے کئی ٹائپس ہے لیکن جو یہ دس میں بیان کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ہے اور اس سے کام بھی سمجھبوج حاصل ہوگی آپ لوگ کو تو جس نے بھی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور جس نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ بیل آئیکن کمنٹ سیکشن میں اور لائک کے سیکشن میں اپنی پارٹسپیشن لازمی کیا کریں اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں یعنی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹین مین ٹائپس آف ورب اگرچہ کافی سارے ٹائپس ہیں لیکن میں نے جو مین اسی وجہ سے اس کے لئے استعمال کیا کہ اس کے بغیر ورب کی پہچان ناممکن ہے اب پہلے اس کی ڈیٹیل نوٹ کریں یعنی پہلے اس کی نمبرنگ نوٹ کریں نمبر ون ہیس ایکشن ورب نمبر دو ہیس سٹیٹیو ورب اور نمبر تین ہیس ٹرانزیشن ورب نمبر چھار ہیس انٹرانزیٹیو ورب نمبر پانچ ہیس لنکنگ ورب نمبر چھے ہیلپنگ ورب نمبر ساتھ موڈل ورب نمبر آٹھ ریگولر ورب نمبر نائن ایرگولر ورب اور نمبر ٹین جو ہے فریزل ورب اب ایک ایک کی کانسیپٹ میں سمجھاتا ہوں آپ لوگ صرف اس کو لسن کریں انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت ہی سمجھ آ جائے گی سب سے پہلے ہم ایکشن ورب کی طرف جاتے ہیں جلدی نہیں کرنی ہہیستہ ہہیستگی سے ایک ایک چیز جو ہے سمجھ بوچ کر کے اس کو اپنے ریجسٹر پر لکھے یا اپنے کاپی پر لکھے اور ایک دو دفعہ اس کو ویو کریں آپ کا کانسیپٹ جو ہے کلیریفائی ہو جائے گا کیونکہ ہماری جو ہماری جو بیسک کوشش ہے یعنی ہمارے چینل کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے کریمینگ اور میمورائزیشن سے دور لے جائیں اور اس کے کانسیپٹ کو کلیریفائی کر سکے اب نمبر ون ورب کی ٹائپ کی طرف آتے ہیں ایکشن ورب جیسا کہ ایکشن ورب کے یعنی نام یا ٹائٹل سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایکشن ہوگا یعنی ایکشن کس قسم کا ایکشن ہوگا وہ ایک ہی لفظ سے میں بتاتا ہوں فیزیکل ایکشن ہوگا فیزیکل ایکشن کیسے اگر ڈیفینیشن کرنا چاہے یعنی یہ ایکشن ورب میں صرف فیزیکل ایکشن والا جو کام ہوگا وہ ایکشن ورب کے زمرے میں آتا ہے اب اگر ڈیفینیشن آپ لوگ نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ بھی کر سکتے اور سکرین پہ بھی ہے already it is a warp which refers to the فیزیکل ایکشن that are performed with the bodies or objects چاہے bodies کے ساتھ وہ فیزیکل ایکشن ہو یا object کے ساتھ ہو لیکن کوئی ایکشن عمل ظاہر ہو اور اس ایکشن یا عمل کو یہاں پر ایکشن ورب ہم کہہ سکتے ہیں for example جیسا کہ کوئی رننگ کرتا ہے جیسا کہ کوئی سویونگ کرتا ہے یا ایک فکرہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لئے نکالا ہوا ہے سکرین پہ بھی آپ لوگ ملحظہ کر سکتے ہیں cats chase mice اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کہ cats جو ہے تاکب کر رہے ہیں پیچھا کر رہے ہیں چوہو کا تو یہ جو حرکت میں ایکشن میں ہے پیچھا کر رہے ہیں تو یہی چیز جو ہے ایکشن ورب ہے اب نمبر دو state of verb یا state verb state کہتے ہیں ساکن کو جو کڑی ہوتی ہے پہلے میں ایکشن تھا اس میں جو ہے ساکن حالت ہے یعنی ساکن یا state verb verb is a word they describe things like qualities یعنی اس کے اندر حرکت تو نہیں ہوتا لیکن یہ ان چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے جیسے کہ خاصیتیں ہوتی ہیں فار اگزامپل یا خاصیتیں ہو یا آراہ ہو اپینین ہو یا بیلیف ہو یا ایموشن ہو جیسا کہ ہم لوگ یعنی ہم اگزامپل پیش کر سکتے ہیں law یعنی law میں کوئی یعنی آپ کی وہ وہ describe تو کر سکتا ہے لیکن ایک ساکن یعنی سوچ سوچ کے ساتھ یہ ساکن چیز ہے اسی طرح want چاہنا کسی چیز کی چاہت جو ہوتی ہے وہ بھی اس طرح ساکت ہوتی ہے اسی طرح own نمبر تین جو ہمارا ٹائپ ہے transitive verb transitive verb کی definition کیا ہے transitive verb کو اردو میں کہتے ہیں fail متعدی یہ fail متعدی کونسا verb ہوتا ہے is a word یعنی transitive verb is a word ایک وہ لفظ ہے that is accompanied by a direct object in a sentence یعنی جس کا ساتھ دیا جاتا ہے فوراں مفعول کے ذریعے یعنی اس کا concept اسی طرح ذہن میں رکھے ہر transitive verb کی پہچان یہ ہے کہ اس verb کے بعد فوراں object آئے گا یہی fail متعدی یعنی transitive verb کی پہچان ہے for example the wealthy man سکرین پہ بھی آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں the wealthy man bought three painting یہ object ہے اور bar basic ری کیا ہے یعنی transitive verb ہے the wealthy man bought three painting اس میں جو bought کا پیچھا کیا گیا ہے accompanied کیا گیا ہے یعنی object اسی طرح نمبر چار پہ ہے intransitive verb intransitive verb کو ہم fail لازم بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کیسے اردو میں fail لازم بھی کہہ سکتے ہیں اور جیسے intransitive verb کے concept میں ہم نے پڑھا کہ اس کا پیچھا object کرتا ہے اسی طرح intransitive بالکل اس کا مخالف ہے یعنی جس کا پیچھا direct object کے ذریعے نہ کیا جاتا ہو اس کو intransitive verb کہتے ہیں انی intransitive verb is a word that is not used with a direct object the children for example the children slept while the adult work یعنی بچے جوتے وہ سو گئے تھے جبکہ بڑے جوتے وہ کام کر چکے یعنی مطلب یہ ہے یہاں اس کے پیچھے کوئی object نہیں آرہا جیسے اوپر آ چکا تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد پائن نمبر پہ ہے linking word link سے مراد یہ ہے جس طرح youtube channel کا link ہوتا ہے facebook کا link ہوتا ہے آج کل globalization کے دور میں link کا word ہے وہ کافی importance اختیار کر چکا ہے یعنی linking رشتہ ربط بنانے والی یا اس کا دوسرا نام اگر آپ لوگ نوٹ کرنا چاہے اس کا دوسرا نام ہے copula یعنی copula linking word کا دوسرا نام ہے یہ کس verb کو کہا جاتا ہے اس کی definition صرف دیکھ لیں پھر بعد میں میں سمجھاتا ہوں کہ کیسے یہ آپ لوگ اس کو سیکھ سکتے ہیں لینک word is a word ایک ایسا لفظ ہے that link a subject with a subject جو کسی فائل کو انہی فکرے میں subject کے ساتھ ملا کر اس کی تکمیل کرتا ہے جیسے come کے ساتھ be come اسی طرح be یا اس کی example آپ لوگ اس طرح بھی نوش کر سکتے ہیں mike is a great dancer تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ b سے be come اور یہ جو mike is a great dancer یہ ساری linking verb میں آتا ہے اسی طرح number six number پہ ہے ہمارے پاس helping verb امدادی failed یا اردو میں جس کو کہتے ہیں helping verb is a word which works with other verbs to change the meaning of sentence اس کی سادھ 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 سادھی مثال اس طرح ہے یا concept ایسی ہے کہ ایک ایسا verb یعنی ایک ایسا is a word which works with the other verbs to change the meaning of sentence یہ ایسا verb ہے helping verb یا axillary verb بھی جس کو کہتے ہیں جو دوسرے verb کے ساتھ ساتھ مل کر اس sentence کی meaning کو تبدیل کر لیتا ہے یعنی محفل موسیقی میں جو موسیقی تھا اس نے اپنی گائی کی کر چکا تھا اب کر چکا ہے یہ ہی ہم نے استعمال کی ہوئے تھا تو یہاں پہ جو حیز ہے یہ axillary verb ہے کیونکہ اس میں ایک verb تو perform ہے اور دوسرا حیز ہے تو حیز جو ہے یہاں پہ اس کا امدادی فیل ہے اسی طرح ساتھ نمبر پہ ہمارا ہے model verb سب گروپ اس کی concept کو دو آسان لفظوں میں بیان کرتا ہوں یہ verb جو اوپر ہم نے helping verb اس کی ایک ذیلی شاخ ہے جو استعمال ہوتا ہے to give a sentence specific mood تاکہ وہ کسی فکرے کو خاص mood یا طرس دے دے such as ability خاصیت والی necessity ضرورت والی possibility امکان والی یا permission والی جس طرح آپ لوگ عموما کہتے may i come in might بھی اس میں آ سکتا ہے اور اس طرح اس کی example بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں once you finish your homework you may play outside یعنی ایک دفعہ جب آپ گھر کا کام ختم کرتے ہیں تو آپ باہر کھیل سکتے ہیں may 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 یہ model verb ہے یا might can یا یہ سارے الفاظ model verbs میں آتے ہیں اسی طرح آپ لوگ regular verb کی طرف آجائیں regular verb وہ verb ہوتا ہے جس میں past tense form کی صورت میں past tense میں ہمیشہ second form اور یا past participle ends in ed یا d یعنی کسی verb کے پیچھے ed لگا کے یا d لگا کے وہ regular verb یا باقیدہ fail اردو میں بن جاتا ہے for example jump سے مراد jump سے یہ کیسے regular verb بنے گا jumped ed لگا کے اس طرح slips پھر اس کے بعد try سے tried اس طرح irregular verb میں کیا ہوتا ہے یعنی past tense یا past participle form doesn't end in ed oblique d یعنی اس کا جو پہلی صورت ہوتی ہے اور بعد کی صورت ہوتی ہے وہ regular verb کی بنیزبت مختلف ہوتی ہے جیسے is 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 اس کی دوسری صورت جو ہے وہ واز ہے یعنی یہ irregular verb میں آتا ہے اسی طرح eat cana eat eat کم دوسری form کیا ہے eat eat اس طرح fly کی دوسری form کیا ہے flu یہ کیونکہ یہ اس کی پہلی form اور اس کی second form میں جو فرق ہو یہ irregular verb میں آتا ہے یا بے قیدہ fail میں آتا ہے اس یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک verb جو ہے کسی preposition کے ساب جب مل جاتا ہے تو فریز ال verb کہلاتے ہیں یا اس کی اگزامپل آپ روک سکرم پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو فرسٹیٹیٹ اونر تھا مالک تھا یعنی مایوس تھا کلوز ڈاؤن یہ کلوز ڈاؤن جو ہے یہ فریزی ال verb ہے اس نے اپنے سٹور کو یعنی کلوز ڈاؤن کیا تھا تینکس فار واشنگ